بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عمران خان صاحب ہمیشہ کہتے رہے کہ جب آپ خود مختاری دکھائیں جب آپ غیرت دکھائیں حوصلہ دکھائیں تو دنیا کی طاقتیں بھی پھر آپ کی عزت کرتی ہیں اور خود عمران خان صاحب نے کہا کہ میرا بہت عرصہ مغرب میں گزرا میں یقین سے آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ جب آپ ان کے آگے جھکتے ہیں گرتے ہیں تو وہ اور زیادہ آپ پر چڑھائی کرتے ہیں لیکن وہ اس شخص کی اس قوم کی اس ملک کی قدر کرتے ہیں کہ جو خود یعنی ایک غیرت کا اہمیت کا حوصلے کا خودداری کا مظاہرہ کرے اب آپ نے دیکھا کہ ابھی حال ہی میں امریکی صدر جو بائیڈن نے دورہ کیا سعودی عرب کا جبکہ شاہ سلمان کے بیٹے محمد بن سلمان جو کے ولی حید ہیں سعودی عرب کے اور سب سے طاقتور شخصیت کہہ جاتے ہیں سعودی عرب کی ان کے خلاف جو بائیڈن کے کئی بیانات موجود تھے انسانی حقوق کے حوالے سے بڑی سٹیٹمنٹس تھی کہ ہم سعودی عرب کی امداد بند کریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے لیکن پھر ان کو آخر کار یہ دورہ کرنا پڑا اور وہاں پر جو محمد بن سلمان کی سٹیٹمنٹس آئی ہیں سعودی عرب کے وزیر خارجہ کی سٹیٹمنٹ آئی ہیں وہ احران کن ہے کبھی امریکہ کے حوالے سے نہیں کہا گیا امریکہ اب بھی اپنا کو سپر پاور کہتا ہے سعودی عرب کو اب بھی ان کے اسلحے کی دیگر امداد کی ضرورت ہے لیکن سعودی عرب کھڑا ہو گیا تو آخر جو بائیڈن کو جھکنا پڑا اور آنا پڑا اور پہل کرنی پڑی اور وہ جس مقصد کے لیے آیا تھا جو سمجھ لیں مطالبہ لے کر آیا تھا میں درخواہست دیا یہ تو نہیں کہہ رہا ہے لیکن بارال پھر بھی وہ محمد سلمان نے پوری نہیں کی یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کھڑے ہو جائیں ورنہ سعودی عرب کا مقابلہ آپ نہیں کر سکتے ہیں امریکہ کے ساتھ اس لیے سارا کچھ ہوا میں آپ کو مثال دیتا ہوں بھارت کی بھارت روس سے تجارت کرتا چلا جا رہا ہے اسلحہ بھی لے لیا تو اب امریکہ نے کیا کیا ہے کہ اپنے قانون میں ترمیم کی ہے ایک سپیشل ریایت دی ہے بھارت کو کہ جی آپ کر سکتے ہیں صرف اور کسی ملک کو اجازت نہیں ہے ہاں بھارت کر لے جناب تجارت اور روس سے اسلحہ وغیرہ خرید لے تو وہ کر سکتا ہے کیونکہ بھارت بھی کھڑا رہا اچھا جی بھارت بھی پاکستان سے طاقت اور ملک ہے اس پر ہم اور بات کریں گے لیکن ابھی جو خبر آئی ہے میں اس پر پہلے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ امریکہ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ الزامات ہیں کوئی سادش وغیرہ نہیں ہوئی کوئی ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا یہ امریکہ کی طرف سے اب یہ بیان آیا ہے اب دلچسپ بات یہ ہے کہ امریکہ کوئی کہنا پڑ رہا ہے کہ نہیں نہیں ہم نے کچھ نہیں ایسا کیا کچھ ایسا نہیں ہوا یہ نہیں وہ نہیں دوسری طرف جو موجودہ پی ڈی ایم حکومت ہے اس کے انداز ہی کچھ اور ہیں یعنی یہ جو شہباز زرداری مولانا حکومت ہے اس کے انداز کچھ اور ہیں آپ دیکھیں کہ ایک میمو سکینڈل آیا تھا میمو سکینڈل یہ تھا کہ زرداری صاحب نے ایک لیٹر لکھا امریکہ کو امریکہ کی گورنمنٹ کو ان کی اسٹیبلشمنٹ کو کہ جی پاکستانی فوج مجھے ہٹانا چاہتی ہے امریکہ امریکہ کی حکومت امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ میری یعنی زرداری صاحب کی مدد کرے فوج کے خلاف پاکستانی فوج کے خلاف تو پاکستانی فوج کے خلاف آپ میری مدد کریں یعنی ان پر دباؤ ڈال لیں یا جو بھی اسی طرح سے ویکی لیکس میں یہ بات آ چکی ہے کہ منا فضل الرحمن صاحب نے امریکہ سے کہا کہ جی آپ ہمیں بھی کوئی آزمائیں مجھے بھی وزیراعظم بنا کر دیں کہ ہم بہت اچھا صرف کریں گے ہم بہت اچھا کام کریں گے یہ سارا کچھ تو یہ امریکہ کی طرف دیکھنا امریکہ سے مدد مانگنا یہ ہماری تاریخ کا ایک حصہ رہا ہے اب امران خان صاحب نے کیا کیا امران خان صاحب آئے انہوں نے کہا جی برابری قصدہ پر تعلقات ہونے چاہئے ہم کوئی غلام ہیں absolutely not کہہ دیا کہ ہم تو نہیں دیں گے اور وہ سوال کرنے والا پوچھتے ہوئی ران ہو گیا واقعی ہے absolutely not وہ بڑا مشہور ہوا ہر جگہ ہم کی غلام ہیں جو آپ کہیں ہم کر لیں گے پھر وہ سائفر کا معاملہ آیا اب ایک خبر یہ آگئی کہ جناب وہ تو چھپایا گیا تھا وہ جو سائفر تھا وہ جو دھمکی تھی اس کو چھپایا گیا پھر وہ بات میں سامنے آگئی ساری اب امران خان صاحب نے جو رجیم چینج کا سارا معاملہ کیا اب زمنی الیکشن میں جیت کے ایک بہت بڑی جب وہ بھی ہے کہ لوگ کھڑے ہو گئے کہ جی رجیم چینج ہوا باہر کی طاقت کر رہی ہے ہم اس کو نہیں مانتے یہ کیا ہوا ہے سب کچھ کیسے ہو گیا ہم نہیں اس کو مانتے اب آپ دیکھیں کہ امریکہ کی طرف سے یہ سب کہنا کہ جی نہیں ہم نے کچھ نہیں کیا یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے تو اب ہوا یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ امران خان صاحب کی حکومت جانے کے بعد بھی اس سے پہلے تو ملاقاتیں ہوتی نہیں ہیں امبیسیز میں جو منہر فراقین ہیں یہ بھی اپوزیشن اس وقت کے جو لیڈر تھے آج حکومت میں ہیں یہ بھی ملاقاتیں کرتے ہیں اس کو کوئی ڈینائنگ کرتا بہت سے ملاقاتیں پبلک میں ہوئیں اور اس میں مثلا مریم صاحب سے ملاقاتیں ہوتی ہیں شہباز شریف سے الگ ملاقاتیں ہوتی ہیں سب سے ملاقاتیں ہوتی ہیں اور اس میں پھر پوچھا جاتا ہے کیا ہوا تو کہتے ہیں پاکستان جو ترقی کر رہا ہے پاکستان جو مضبوط ہو رہا ہے اس پر ڈسکیشن ہو رہی ہے یعنی عمران خان وزیراعظم تھا اور ڈسکیشن ہو رہی ہے پاکستان بڑی ترقی کر رہا ہے اس پر ڈسکیشن ہو رہی ہے لیکن پھر پتا کیا لگا کہ وہاں بلا کر پوچھا جاتا تھا اور شاندان گلزار صاحبہ اور دیگر تحریک انصاف کے لوگ جن کو بلایا گیا تھا اور وہ جو پھر منعرف نہیں ہوئے وہ اس چیز کے گواہ ہیں اور انہوں نے پبلیکلی ہی نہیں میڈیا میں سٹیٹمنٹس دی ہوئی ہیں کہ ہمیں بلا کر پوچھا گیا بلاول کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اچھا آگے کیا بن رہا ہے کس طرح حکومت جا رہی ہے کس طرح کا معاملہ چل رہا ہے یہ ہے وہ ہے تو اب بلاول صاحب کا یہ خود زرداری سب کہتا ہے میں ان کو وزیراعظم دیکھنا چاہتا ہوں بہت سے لوگ کے کہنے دوزارٹائیس میں بلاول والا ڈیل ہوئی ہے رجیم چینج کے حصے میں یہ سارا کچھ ڈسکس ہوا ہے کہ ابھی یہ نون لکھ کی باری ہے اگلی باری آپ کو دے دی جائے گی دوزارٹائیس میں بھی پھر کوئی اس طرح مخلوط حکومت بنائیں اور نون لکھ کے بندے کو وزیراعظم بنا دیں اور اس کے بعد دوزارٹائیس میں بلاول کی باری آ جائے زرداری سب تھوڑا پہلے کرنا چاہتے ہیں تو تب تک ہم نے ساتھ مل کر چلنا ہے یہ سارا رجیم چینج کرنے والوں کا ایک پورا پلان جو بتایا جاتا ہے وہ یہ بلاول صاحب یہ رجیم چینج سے پہلے بھی جاتے رہے امریکہ اور ملاقاتیں کرتے رہے وہ بھی کوئی ڈھکی چپی نہیں ہے سب کچھ اور اس پر طریقہ انصاف کی سٹیٹمنٹس آتی نہیں ہے جی اپنا سی وی لے کر جاتے ہیں یہ سب کچھ کرتے ہیں امران خان صاحب کہتے ہیں مجھے اس سازش کا کچھ مہینے پہلے علم ہو گیا تھا اور یہ جو سارا کچھ کھیل کھیلا گیا پھر وہ وہاں پر پاکستان کے سفیر کو بلا کر جس طرح سے کہا گیا کہ ادم اعتماد آ رہی ہے جبکہ اس وقت اعتماد نہیں آئی تھی تو یہ ملاقاتوں میں یہ سارا کچھ یہ ڈسکس ہو چکا ہوگا کہ جی ادم اعتماد آ رہی ہے اگر یہ ناکام ہو گئی اور امران خان ہی وزرازم رہا تو اس کے نتائج بھوکت نہ ہو گئے پاکستان کو یہ دھمکی دی گئی اور اگر یہ کامیاب ہو چاہتی یہ امران خان ہی وزرازم نہیں رہتا تو پھر آپ کو معاف کر دیا جائے گا آج جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اب سے چند لمحے پہلے میں نے بریکنگ نیوز چلتی دیکھی کہ مفتا اسماعیل وزر اخزانہ کہہ رہے ہیں جی آئی ایم ایف نے ہمیں یقین دیانی کرائی ہے وہ پاکستان کو ڈوبنے نہیں دے گا آئی ایم ایف کی سب سے بڑی فنڈنگ کون کرتا ہے جی امریکہ کرتا ہے تو وہ ہمیں ڈوبنے نہیں دے گا ہمیں کچھ نہیں ہونے دے گا ہمارے ساتھ ہے یہ سارا کچھ ہم جی تعلقات نئے سرسے چاہتے ہیں ابھی یہ تک بات ہو رہی ہے امریکہ وزر خارجہ پاکستان آ سکتے ہیں ہم نے تعلقات کو ری سیٹ کرنا ہے یہ سب خبریں چاہتے ہیں ہم نے دوبارہ جوڑنا ہے علاق بڑے خراب ہو گئے یہ ہو گیا وہ ہو گیا عمران خان نے جناب بڑا غلط کیا خاجہ صرف نے کیا بات کہی جو عمران خان سب جلسوں میں چلاتے رہتے ہیں کہ جی ہم میں بینٹی لیٹر پر ہیں ہم بینٹی لیٹر پر ہیں یہ امریکہ نے ہمیں ڈرپے لگائی نہیں ہیں اگر یہ اتر جائیں تو ہم نہیں چل سکتے ہم بالکل ختم ہو جائیں گے وہ ڈرپے لگنے کے باوجود یہ حال ہے کہ کہا جا رہا ہے خدا نہ خواستہ اللہ رحم کرے اللہ نہ کرے توبہ توبہ کہ پاکستان خدا نہ خواستہ امریکہ نے خواہ کے جی دیوالیا ہو سکتا ہے یہ صورتحال ہے تو آپ نے پھر رجیم چینج کر کے بہتر کیا کر لیا ہے سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے ہمارا وزیراعظم کہتا ہے جناب بیگرز کانٹ کی چوزرز شہباز صریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو بھیکاری ہیں ان کی کوئی اپنی مرضی نہیں ہوتی بھیکاری کیا مرضی ہونی ہے تو جو آقا کہے گا جو سرکار کہے گی وہ ہم نے کرنا ہے جناب جو مالک کہے گا بھیکاری کا کیا تو یہ سوچ تھی امران خان صاحب کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب غلامی نہیں کرنی کسی سم دشمنی نہیں ہم جنگ میں کسی کے اب ساتھ نہیں ہو سکتے امن میں ہم ساتھ ہیں ہم دوستی سب کے ساتھ تو اب لگتا ہے کہ وہ باتیں جو پہنچائی جا رہی ہیں امریکہ بہدر کے سامنے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاپلر تو امران خان ہے یہ جو زمنی الیکشن میں نظر آ گیا میں نے آپ سے ارز کیا نا کہ ملاقاتیں ہوتی نہیں اور امران خان صاحب کو نکالنے کے بعد بھی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں یہ خبر اخبار میں چھپ گئی کہ جی خفیہ ملاقاتیں بھی جانی ہیں جن میں رانہ سناؤلہ ملتے رہے دیگر لوگ ملتے رہے امبیسیز میں جا جا کے ملاقاتیں ہوتی نہیں اور یہی بات ہوگی کہ امران خان ہم نکالنے کے بعد کیا ہے اس کی پاپلریٹی کا کیا ہے دوبارہ اس کے آنے کے کتنے چانسز ہیں نو نو الیکشن مسلسل جیتے آ رہے تھے وہ ہار گئے نون لیگ کا ٹکٹ لے کر الیکٹیبلز جو کبھی نہیں ہارے ہوئے تھے انڈیپینڈنٹلی جیتے تھے نون لیگ پی ٹی آئے پیپلز پارٹی کسی کی ان کو ضرورت نہیں ہوتی ترکٹ کی وہ اڑ گئے یہ بہت بڑا اپسٹ ہے تو وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جناب پاپلر تو امران خان ہے تو اس چطور میں ڈیل کرنا پڑے گا امران خان صاحب کی زندگی کو خطرے کی بات ہوتی رہی ان کو راستے سے ہٹانے کی بات ہوتی رہی یہ باتیں بھی ہوتی رہی ہیں لیکن آسان نہیں ہے اب میں نے جب اس کیا تھا جی میں نے آپ کو بھارت کی مثال دی سعودی عرب کی حالیہ مثال لے دیں جو کھڑا ہو جائے جناب اس کا کیا کریں گے روس آپ دیکھ لیں اس کو سارے مل کر نیٹو نے تباہ کرنے کی کوشش کی روس کی کرنسی پریبیو پر چلی گئی چین کا آپ دیکھ لیں ہے کہ امریکہ کو بھی اس چیز کی ریالیزیشن ہے بھئی اگر ایک پاپلر لیڈر ہے ہم کیا ایک اور اپنے لیے انان کھڑا کر دیں کہ وہاں پر پاپلر جو بھی تھا ہم اس کے خلاف چلے گئے اور وہ معاملہ خراب ہو گیا اور آج تک ہم سے نہیں حل ہو رہا تو ایک نیوکلر سٹیٹ پاکستان باہد اسلامی ریاست نیوکلر پاور اس کا ہم کو پاپلر ترین لیڈر ہو ہم اس سے بھی اب لڑائی لے لیں یہ سارا کچھ کرتے ہیں اب اس کے بعد یہ کہ جی ایک اور پاپلر ترین لیڈر ہے وہ ہمارے پر الزام آ جائے جی راستے سٹایا گیا یہ ہے وہ ہے اور اگر آتا ہے تو ہم بالکل اس کے ساتھ چلیں ہی نہ تو یہ بھی اب معاملہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ نہ یہ نہ کریں عمران خان جناب یہ غلط کہہ رہے ہیں ایسے نہ ہو یہ نہ ہو وہ نہ ہو وہ بھی دیکھ رہے ہیں تو جب کوئی لیڈر اس کو عوامی حمایت حاصل ہو تو یہ بھی نہیں ہوتا کہ جناب اب حالات اسے جی اس کے سب کے خلاف ہی آپ چلے جائیں گے اب امریکہ بھی مشکل میں ہے ٹھیک ہے اس نے عراق میں کیا لیبیا میں کیا شام میں کیا سب جگہ پر اس نے کیا لیکن اتنا بھی آسان نہیں ہوتا پاکستان جیسے ملک کے لیے اور انہوں نے دیکھ لیا تو وہ بھی اب شاید انگیجمنٹ کا سوچ رہے ہوں کہ جناب جو ہو گیا سو ہو گیا ایک دوسرے خلاف بیانات اور افغانستان کا ان کو تھا غصہ کہ اس طرح سے ہماری باتیں نہیں ماننی گئیں اور وہی جو بیس والی بات ہے کہ بیس ہم مانگ رہے تھے اور یہ سب باتیں ہوئی ہیں دینار کیا جاتا ہے لیکن سٹیٹمنٹس بھی موجود ہیں بڑے اچھے ہمارے معاملات چل رہے ہیں پاکستان کے ساتھ یہ امریکی عدداروں کی سٹیٹمنٹس موجود ہیں کہ یہ وہاں پر بیس کے لیے پہلے یہ معذیمی میں ہمیں ملتی تھی اب بھی ہم جب انقلاع کر رہے ہیں تو کوئی بیس ہمارے پاس ہوتا کہ ہم نظر رکھ سکیں تو یہ ان کی طرف سے تھا لیکن وہ بیج میں تھے امران خان ساتھ تو یہ بات بھی باز ہے انہوں نے absolutely not کہہ دیا تھا تو اب دوبارہ لگتا ہے کہ کچھ انگیجمنٹ کی یا کوئی معاملات آگے چلانے کی اور اس طرح کی بات ہو رہی ہے کہ جناب پاپلر اصل یعنی ساری سولہ جماعتیں ہیں اب کوئی جماعت بچی نہیں وہ ساری ایک طرف ہم نے کر کے دیکھ لیا لیکن پبلک میں ان کا امیج وہ نہیں ہے پاکستانی پبلک میں سب جماعتیں تو ہیں تو سوچھاتا ہے سب جماعتیں جب آ جائیں گی تو بڑا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا سب بڑا آلہ ہو جائے گا سب سیٹ ہو جائے گا تو ان کا تو مقابلہ نہیں کر سکے گا امران خان اس نے اس مقابلہ کیا اس نے اڑا کر رکھ دیا ساروں کو تو یہ اس وقت صورتحال ہے کہ پھر بڑی بڑی طاقتوں کو بھی آپ سے پھر انگیج ہونا پڑتا ہے بات کرنی پڑتی ہے اور ایسا کچھ نہیں ہے کہ جی امران خان کہہ رہا ہے کہ امریکہ سے ہمیں دشمنی کرنی ہے لڑائی کرنی ہے جنگ کرنی ہے کچھ ایسا نہیں ورنہ امریکہ کے یہاں سے جب انخلاع تھا تو اس میں پاکستان نے پوری سہولت دی تھی لیکن ہاں ہم یہ نہیں کر سکتے کسی پرائی جنگ میں چلے جائیں ہم جناب دوستی سب سے دشمنی کسی سے نہیں کسی کالاکار نہیں ہم بند سکتے ماضی میں دیکھ لیا ہے کیا ملا پاکستان کو افغانستان میں دیکھ لیجئے صورتحال جو رہی پاکستان میں جو دشتگرد دی اور یہ سارا کچھ اس لیے تو ایسا بھی نہیں ہے کہ جناب ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ امریکہ کہتا ہے یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ جی کیا کریں پھر لڑائی کر لیں کوئی لڑائی کا نہیں کہہ رہا صرف کیا سعودیرم نے کوئی لڑائی کر دی ہے بھارت تو آج بھی ان کے ساتھ جناب بڑا قریب ہے اس نے کوئی لڑائی کر دی اس نے کہا نہیں ہم رشیہ سے بھی لیں گے اس لیہا لیں گے تو کیا کیا تو یہی بات ہے کہ آپ اپنے فیصلے تو انہیں پینلٹی کر کے دیکھیں پیروں پر کھڑے ہونے کوشش تو کریں ایک دفعہ کھڑے تو ہوں کچھ تو دکھائیں حوصلہ حمد دکھائیں تو صحیح آپ سوچ ہی لیں کہ جناب نہیں کچھ ہو ہی نہیں سکتا بس آدھ باندھ کے آنکھیں نیچے جو جناب سرکار کہنے کبھی آپ نے حمد ہی نہیں کی حوصلے نہیں کیا تو پھر کیسے ہوگا تو وہی مجھے یاد آگیا کہ اگر ہم یہ کر لیتے رشیہ سے سستہ تیل اور سارے معاملات کرتے تو امریکہ نے میں ریلائز کر لینا تھا کہ جناب اب وہ وقت نہیں رہا کہ ہمارے بات معاملات لیں تو وہ اس کے قریب جا رہا تھا امریکہ چل رہا تھا بھارت کے ساتھ معاملات خراب تو آج دیکھ لیں انہوں نے کہا ہاں نہیں ٹھیک ہے رسیہ کے ساتھ آپ کر لیں سعودی رب کا دیکھ لیں آپ کب سے چل رہا تھا ان کے ساتھ بھی انہوں نے معاملات کر لیے ترکی کے ساتھ بھی خراب ہو گئے تھے کچھ عرصے سے وہ بھی معاملات انہوں نے سیٹ کر لیے تو یہ اس وقت صورتحال ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ڈرائے جا رہا ہے مران خان آگیا تو امریکہ کے ساتھ بلکلی کوئی تعلق نہیں بن سکے گا اور جناب اب وہ جو ریلیزیشن وہاں پر بھی ہو رہی ہے ادھر بھی کہ پاپلر لیڈر کون ہے وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں سب ریپورٹیں ان کو پہنچ رہے ہوتی ہیں تو کیا وہ دوبارہ چلیں گے مران خراب ساتھ اور وہ بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جن کو لائے آگیا ہے ان سے تو معاملات نہیں سمجھ رہی ہیں جیسے تو معاملات چل رہی ہے تو بلکل انپاپلر ہوتے چلے جا رہے ہیں تو اس کی وجہ سے پھر ہم بھی جس کے ساتھ چلیں گے تو انپاپلر ہوتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں جو بھی ہو جو بھی آئے ہم ڈیموکرٹک پروسس کے ساتھ ہیں جناب ہم پاکستان کے ساتھ ہیں جو بھی لیڈرشپ آئے ہم اس کے ساتھ ہیں اب اس طرح کے بیانات آ رہے ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ